بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو سب لوگ کیسے ہوں ٹک ٹا کو امید ہے کہ آپ لوگ ٹک ٹا ہوں گے دوستو آج میری ویڈیو کچھ ہٹکے سے ہیں یوز ویڈی میں تو ویسے کبھی میڈیکل کبھی ٹور یا کسی ایسی جگہ پہ ویڈیو بناتا ہو جو بہت بچی جگہ مجھے لکے اور دل میں اپنی جو سبسکریبر ہیں ان کو دلکھا سکیں دوستو لیکن آج میری ویڈیو یہ ہے وہ سپیشل ویٹ لاؤس پہ ہے جو میرا پہلا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں میرا ویٹ 93 کے جیتا اور بہت زیادہ موٹا تھا پھر میں نے جب آپ لوگوں نے میری ویڈیو تک ہوگی جس میں میں جورجیا گیا تھا اور وہ ویڈیو اس ٹا میں نے اپنا ڈائٹنگ سٹرٹ کے تکیم میں اپنا ویٹ لہے وہ کھنٹر کر سکتا ہے دوستو ویڈیو برانی کا معصد ہے کہ جو موٹا پہ ہوتا ہے یہ بلکل ایک سمجھو ایک سائلنٹ کلر ہے آدمیوں کو بتانے چلتا ہے اس موٹا پہ کی وجہ سے بہت سے بیماریاں کریئر ہو جاتی ہے شگر بھی اس سے ہو سکتا ہے پہ پیشی ہو سکتا ہے سارے کچھ موٹا پہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہ اتنا ہمیں ضرورت نہیں ہوتا اور ہم کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو ایکسٹرکچر بھی اس میں کلوٹ ہو جاتا ہے پھر بندہ پیٹ بھی بڑا ہو جاتا ہے اور سارا کچھ مزدے مزدے مزدہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے ہمارے خاص پر میسی میں بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چوبیس پچیس سال اس کی عید ہوتی ہے شگر برپیشل اس کو ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کچھ فیبلی ہیسٹی اس کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ یہاں پہ جو عمرات میں ہوتے ہیں انہوں نے صرف کانا پینے اور لیٹ اور موبائل دے ہیں ایکسٹرکٹیوٹیز ایکسرسائز وغیرہ جیسے ابھی میں اپنی مزال لیتا ہوں اپنے صحت کے بارے میں بلکل دیا نہیں دیتا تھا کہ میرا ویٹ بڑھ رہا ہے بلکہ میں ان چیز کو نوٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرا ویٹ بڑھ رہا ہے میں جب بھی اپنا ویٹ کرتا تھا تو مجھے بلکل ایسا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرا ویٹ کتنا ہے اور کتنا ہونا چاہیے اور ابھی میں جس طرف جا رہا ہوں تو یہ میرا لئے اچھا ہے آپ لوگوں نے ویڈل دیکھا اس میں کتنا موٹا تھا 93 کی میرا ویٹ اور ابھی میرا 76 ہو ابھی 93 سے 76 یہ پندرہ سولہ کلو بنتے ہیں میں نے کیسی ریڈیوز کیا اس کے بعد میں تفصیل میں آپ کو اس ویڈل میں بتاؤں گا دوستو جب میں پہلے جورج جا رہا تھا ویزٹ کیلئے تو میرا ویٹ بڑھ رہا تھا میں نے اسی ٹیم کنٹرل کرنا شروع گیا پھر میں جورج جا گیا وہاں پہ پاسپورٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے ہمارے اتنے کانے ہوتے ہیں مجبوری یہ کانا پڑھتے ہیں یا تو مندہ بھوکا رہی یا مندہ ہوتے ہیں تو مجبوری سے ہم کھا رہے تھے پانچ چھے دن تھے تو جب میں آئے تو پھر میں ویٹ بڑھتا ہے وہ ہستہ ہستہ بڑھتا ہے اور جو کم ہوتا ہے بڑے مشکل سے ہوتا ہے تو اگر جب ویٹ بڑھتے ہیں تو ہم ویٹ نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑھ گیا کتنا نہیں بڑھا جب کم ہوتے ہیں تو ہم ایک دن کانا نہیں کرتے اگر دن ہم آکے اپنے آپ کو طول لیتے ہیں کہ میرا ویٹ تو کم نہیں ہوا ایسا ہی ہوتا ہے یہ ویٹ لاز کرنا جو ہے یہ ایک دن کا یا دو دن کا کام نہیں ہے تو دوستو ویڈیو بدنے کا محصد یہ ہے کہ اس میں میں آپ کو تفصیلی کا ڈلائیں لوں گا آپ ان کو فالو کرو انشاءاللہ آپ لوگ کا ویٹ لاز ہوگا نہ آپ کو ڈیٹن کی ضرور ہوگی نہ آپ کو ایکسٹرا باغ دور کرنا پہنے گا بس دو چار ٹپس ہیں آپ اس کو دیکھ لو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ میرا جو یہ ریسیپی ہے یہ بالکل کامیاب ہوگا لیکن یہ کوئی ایسی ریسیپی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اتنا زیرہ ڈالو اتنا دلچین ڈالو اتنا عادرک ڈالو اتنا نیمن ڈالو یہ چیزیں جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو صرف اشار کا چیزیں بتاؤں گا آپ ان لوگوں کو فالو کرو آپ کا ویٹ لاز ہو جائے گا اگر نالو سجائے پھر آپ نے مجھے بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں نے دل میں یہ تحیہ رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے ویٹ لاز کرنا ہے تو سب سے بہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ذنہ میں یہ بات بس بٹھانا ہے کہ میں نے ویٹ لاز کرنا ہے چاہے دنیا کے در سے کدر ہو جائے بس میں نے وہی کرنا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ایسا ہوں کہ آپ لوگ پھر ایک دن ڈائٹنگ کرو آگلے دن آپ پھر برگر شرکر بریانی اور موٹا چاو اور سارا کچھ کوئی کھالوں تو اس میں تو پیدا نہیں ہے اس میں تو آپ کو اٹھا نقصان ہوگا آپ نے آپ کو بھوکا بیوار ہوگی ایکسرسائز بھی نہیں کرو گے اور وہ ایکسرا مسئلے پیدا کریں گے سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے صبح اوٹے ہی نہارو جو میں یوز کرتا ہوں لیمن پانی ایک لیمن اور اس میں گرم پانی اور اس میں ایک کافی کے دو چمچ ابھی بھی میں آپ کو لوگوں کو دباتا ہوں یہ میرا پاس سے پڑا ہوا ہے اس کو آپ نے پیدا ہے اس کے آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے بوالز ایک کالا ہے دو بوالز زردی نکال کی اگر آپ پی نکالو گے تو کہا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ زردی نکالو گے تو اگر آپ ویٹ لوس آپ کا مہینے میں ہوتا ہے تو جب آپ زردی نکالنا چلو گے کیا سکتے ہوگے تو آپ کا ویٹ لے پندرہ دن میں کم ہونا شروع ہو جائے گا میں تو کبھی کبھی زردی کال ہے کیونکہ پروٹین میں ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر کبھر ہو جاتے ہیں جی دوستو اصل میں ایک پیشنگ آگیا پارمیسی میں تو ویڈیو کرنا پڑ گیا ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اٹھ کے آئیے نیم گرم پانی جو تازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ گرم نہ ہو چاہ کی طرح اس میں ایک نیمو اور کپی کے دو چمچ اس میں ڈال کے اپنے نہار موڑیاں لکھیں اس کے بعد آپ نے دو بول انڈی جو اس میں زردی نہ ہو ٹھیک ہے اور پھر ہو بھی تو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن زردی سے وزن کم اتنا نہیں ہوتا جتنا شپیت سے ہوتا ہے انڈی کی شپیت ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دوپیر میں کچھ نہیں کہنا جو میں نے کیا ہے شاید اب لوگوں میری بات عجیب سے لگے تو پھر میں کچھ نہیں کہنا اور رات کو آپ نے ایک حلقا سا کھانا لینا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو میں انسٹرکشن دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے شگر کو پھلے پھلے کم کرنا ہے توڑا سا کم کرنا ہے جیسے آپ چاہے پیتے ہو تو اس میں شگر کم ہستہ ہستہ کم 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 تو اپنے آپ کو اس حد پہ لے کروں کہ آپ شگر کو چھوڑ دو جب تک آپ شگر اور نمک نہیں چھوڑ گے تو آپ کا براؤن بریٹ کھانا چاہیے کھانا چاہیے جو یہاں ابو طبی میں ملتا ہے براؤن بریٹ بکالوں میں ملتا ہے براؤن بریٹ آپ لوگوں نے کھانا ہے اور پاکستان میں اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیا کریں تو ملٹی گرینڈ ہے طاقت ہوتا ہے تو اسے لثیور میں ملتا ہے پناہ چاہتے ہیں میں آپ کو وہی طریقہ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے اوپر ازمائے ہے اور وہ کارامت ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں اور اس سے آپ کا ویٹ ہونڈ پسند نہ سوچا ہے اگر اللہ نہ نہ سو تو آپ لوگوں نے مجھے بتا رہا ہے پھر سے آپ لوگوں کو دہراتا ہو کہ آپ لوگوں نے اکثر صحیح طوڑا سا کرنا ہے رات کو گھنٹا دو گھنٹا ہوا کرنا ہے پہلے چل دہ چہر کرنی کرنا ہے کانے کے ایک دمبان نہیں سونا ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں کہ جو مغرب کے بعد میں گھرن ٹی پیتا ہوں ٹھیک ہے اور رات کو سو کے سونے سے پہلے بھی گھرن ٹی پیتا ہوں اس میں نیموں نہ چوڑ کے تو نیموں زیادہ تر اچھا بھی نہیں ہوتا لیکن اچھا بھی ہوتا ہے آپ لوگ نیموں ایک نیموں صبح ہارموں نہ چوڑ کے پانی میں ڈال کے پیش سکتے ہو اس سے آپ کا ویٹ جو ہے نا بلکل جو ہے نا گین نیو کا سٹک ہو جائے گا اور ہستہ ہستہ پہ آنا شروع ہو جائے گا یہ اب لوگ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو میرے پیزیگ سے پتا چلتا ہوں کہ پہلے میں کیسا تھا اور ابھی میں کیسا ہوں اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو پہ نئے ہو تو سبسکرائی کرو اور آگے شیئر کرو کے لوگوں پہ پتا چلیں کچھ لوگ جم جاتے ہیں سٹکی سپکی ڈائٹنگ کرتے ہیں انٹرمیٹنگ پاسٹوں اس کو بول دے ہیں وہ بھی ٹیک ہے لیکن اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوتا ہے جب لوگوں کو وزن بڑھے گا تو اس سے شگر بلک پیشر اور یہ بہت سے مسنے مسئلہ ہوں گے یہ میں نے پیز پی کیا ہے اور ہیڈیو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو جب یوں ہوتا ہے تو پتا نہیں چلتا ہے لگن جب بندہ پورٹ تک پورٹہ یا پورٹی کراس کر جاتا ہے تو پھر یہ ہیڈیو بہت امپورٹ ہوتی ہے اور پھر پھر ریالیز ہو جاتا ہے کہ کہ یار کاش میں نے اپنا جو ٹائپ ہیں زائنہ کیا ہو اور یہ میں نے پہلے سے اپنے ٹائٹ کنٹرول کیا ہوگا ابھی میں اپنے آپ کو بلکل حجد ہی سمجھ رہا ہوں ٹیک ہے اور جو بھی لوگ پرمیسی میں تھے تو وہ لوگ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ یار جو دو تیر مہنے کے بعد دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تو آپ کو شگر ہے آپ کو کیا مستا ہے کچھ پریشانی ہے کیوں اتنا پتلے ہو گئے ہو اور میں سب کو یہی بہت ہوں کہ آپ کو وزن کم کرو کیونکہ اگر آپ کم کرو گئے تو ایک تو آپ سمارٹ لگو گئے ٹیک ہے آپ کو خوشی ہو گئے جیدر بھی آپ جاؤ گئے آپ کا ایک باڈی ہو گا اور موٹا بند دوستو کیا ہوتا ہے موٹا بند ایک تو جب جائے کہیں پارٹی وغیرہ میں جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا بندہ کہتے ہیں کہ اس کا پیٹ در کو نکلا ہو گئے آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھو میں تم نیل پر آپ دیکھوں گے موٹا بندیہ ہوسی تکا ہوں میں جاؤ گئے ہوسی سکس ہوں کہ اس کو سکس ٹے پائپ سے ہوتی تک لیا کر رہا ہوں اور یہ میں کر سکتا ہوں ، لیکن اس اب میں شروع سے بے چاہر کے ہوسی اس گئے لیکن میں اختیاری تطویر نہیں چھوڑتا جیسے براؤن برفت کھتا ہوں روٹی، کندویڈ روٹی جو پاکستانی یقینی روٹی ہاتھیں وہ بلکل نہیں کہا تھا نہیں بہتی نمک میں نے کم کیا شوگر میں نے اپنے زندگی سے بلکل لکھا اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ویٹ لوس ہوا وہ شوگر چولنے سے ہو گیا جو اگر میں شوگر نہ چھوڑتا تو میرا ویٹ لوس نہیں ہو گیا اس سے پہلے بھی میں نے پہلے بھی بھاگیا تھا میں پہلے بھی 92-93 کے اوپر تھا پھر میرے دان کا مسئلہ ہو جائے تو میں نے اپریٹ کیا تو مجھے درد ہو رہا تھا مجھے شکی ٹائم آدمی ہو تو میں نے اس کو کانا پینا چھوڑ دیا تو اچانک میں نے جب اپنا ویٹ کیا تو اپنے اٹی فائف آگیا 93 سے اٹی فائف آگیا دو مہینے کے بعد تو پھر میں نے کہا یار اٹی فائف کیسے ہو گیا یہ ہو تو پھر میں نے وہی سوچا کہ یار ایسا کروں گا پھر ایسا کرنا میری لئے بہت مشکل ہے کیونکہ اگر کانا چھوڑنا پھر مجھے کسی توسٹوں نے مچھوڑ دے کہ آپ شگر چھوڑ دو اپنی زندگی سے اور شگر نکال دو بلکل تو شگر اگر چھوڑا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جہنے میٹے چاہ کے عادی ہوتے ہیں اور جب چاہ پر میٹھا نہیں ہوتا برس چاہ کا کیا مزہ ہوتا ہے جیسے ابھی رمضان آنے والا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار دوست پیوز یا سولہ پیوز یا سولہ پیوز یا صحیح لیکن یہ بہت مقصدر چوزی ہوتا ہے اور دوسری بات وہ میں بھول گیا دوستو آپ لوگوں نے چاہ پی رہے ہیں تو اس میں دود نہیں ڈالنا دود کے بغیر چاہ پی رہے ہیں سلیمانی چاہ جیسے ہم بولتا ہے سلیمانی چاہ پی رہے ہیں یہ کابی میں نے آپ کو پھر دکھانے لگو ہی دیکھو یہ آپ لوگوں نے پینا ہے یہ میرا صبح اور پیر کرو بھی دیں پان بجی میں یہ پیتے ہو پیر مارک کے بعد میں گریڈ دیں پیتے ہو اور رات کو کارا ٹیم پی کھا تو ایک براؤن برد کھاتا ہوں ایک براؤن برد بہت کم ہوتا ہے ایک ناروال آدمی کے لیے دوستو آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں پہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں اگر اس سے آپ لوگوں کا وزن کم نہ ہو جائے تو آپ لوگوں نے مجھے کمس کر کے بتانا ہے ہے بھائی آپ نے نے ایسا کیا لیکن ہی ان چکروں میں کن کریئے ہو تو ہم موٹے میڈیسن دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم موٹے ہوگئے میڈیسن دیلوں میرے پاس خود بہت سے پیشن آتا ہے فانویسی میں کہتے ہیں کہ آپ نے کیا 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 آپ نے کونسا میڈیسن استعمال کیا آپ کو استعمال کرتے ہیں ہمیں دیتے نہیں میں نے کہا بھئی میں استعمال کرتا میں جب لوگوں باتتا ہے کہ آپ ایسا کرو ایسا کرو دوائے تو بیچنے کیلئی ہوتی ہے تو آپ لوگ اپنے صحت کا خیال دے رکھو اور جو کی صحت ہے تو سارا کچھ ہے صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک دفعہ جب ویڈ بڑھ جائے اس کو کنٹرل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ابھی میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو کنٹرل کیا میں آپ بھی دیکھو آپ مجھے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ابھی یہ اگر آپ لوگ میرا پہلے ویڈو دیکھو گے تو آپ کو بتا چلے کہ میں پہلے کتنا موتا تھا اور ابھی آپ دیکھو میرا ویڈ دیکھو بہت بڑی کامیں بھی ہیں میرا لیے ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگوں کے لیے جو کسی ویڈی میں نے بنائی اگر اس میں کچھ وردی ہوگی تو مجھے مات کیجئے ٹھیک ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دوستو کے حضار شیئر کریں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی عمل زندگی میں بہت ہلپ کرے گی ٹھیک ہے دوستو بہت بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ کو خوش رکھے